اوہ میرے محمد کا خدا ہے اللہ ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سو پچانوہ ایک اچالان دہشک گردی کی علاقات میں پیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حس و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لانتی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے باز جید مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرد کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نہیں کہا کہ نمک حرامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے باز جید رحمت اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم باز جید کی طرف پر میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہاک برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عزوز تجھے محافظہ دیتا ہے اب تجھے کس چیز کا محافظہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہی نہیں امام مہدی کا اعلان کر دیا ہے بلکہ پچھلے دیوں ریگر انٹرنیشن لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مورِ نبوت تھی اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مورِ مہدیت ہوگی میبین نبوت تھی موسیقی